موسیقی 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 یہ ریسپی ہے آپ اسے ضرور ٹرائی کیجئے گا پیاز لائٹ گولڈن کلر کے ہو گئے ہیں اب میں اس کے اندر اس طرح سے کٹ کئے ہوئے آلو شامل کروں گی یہ میں نے اس طرح سے کٹ کیا ہے جس طرح ہم آلو کے چپس بناتے ہیں اس ٹائم ہم ان کو کٹ کرتے ہیں لیکن تھوڑا سا میں نے ان کو موٹا کٹ کیا ہے آلو کو بھی ہم اسی پیاز اور آئل کے اندر تھوڑا سا فائے کر لیں گے اللہ تعالیٰ نے ہماری جو سبزیاں ہیں اور دالیں ہیں ان میں بھی بڑا ٹیسٹ رکھا ہے ضروری نہیں کہ ہم روز چکن یا مٹا نہیں بنائے ہم کوئی سبزی کو اس طریقے سے بھی بنا سکتے ہیں کہ وہ بہت ہی ٹیسٹی لگے اور گھر میں بچے اور بڑے سبی سے شوک سے کھا سکیں اور اب میں نے اس کے اندر ہاف کٹ کے ہوئے ٹماتر شامل کر دی ہیں دو بڑے سائز کے ٹماتر 1 ٹیسٹ نمک 1 ٹیسٹ لال میچ کا پاؤڈر 1 ٹیسٹ پن پشمیری لال میچ 1 ٹیسٹ حلدی 1 ٹیسٹ دھنیا پاؤڈر اور 1 ٹیسٹ میں جیرے کا اس میں شامل کیا ہے یہ سارے ہی مسالے ہم اس کے اندر شامل کر دیں گے اور ان کو ہم اچھی طرح سے بھون لیں گے اس طرح سے میں ان کو مکس کروں گی اور تھوڑی سی ہم ان کی بھنائی کریں گے اور اوپر سے کور کر دیں گے ابھی تک میں نے اس کے اندر پانی شامل نہیں کیا پانی ہم ضرورت کے مطابق بعد میں ایٹ کریں گے ابھی میں اس کو کور کر دوں گی اور 5 منٹس کے بعد اس کو چیک کر لیتے ہیں دیکھیں آلو مجھے کچھ سخت لگ رہے تھے اب میں نے اس کے اندر ایک اپ پانی کا شامل کیا ہے بس آپ نے اتنا ہی پانی اس کے اندر ایٹ کرنا ہے جتنا کہ ہمیں آلو کو گلانے کے لیے چاہیے پھر سے اس کو اوپر سے کور کر لیں گے اور 5 منٹس کے بعد دوبارہ اس کو دیکھ لیں گے اور اب ہم نے ٹماتر کے اوپر سے جو ٹماتر کا چھلکا ہے اس کو ریموو کرنا ہے یہ سکین بڑے آرام سے اتر جائے گی آپ اس طرح سے اسے اتاریں گے تو کوئی ایسی مشکل پیش نہیں آتی بڑی آسانی سے یہ سکین اتر جاتی ہے ٹماتر کی ٹماتر کو اس طرح سے شامل کرنے سے اور زیادہ ٹماتر اس میں شامل کرنے سے آپ دیکھیں گا کہ آلو کی کراہی میں کتنا زبردستہ ٹیسٹ آئے گا اور بس سیمپل ہم نے یہ سارا چھلکا اتارنے کے بعد ٹماتر کو اچھی طرح سے اس کے اندر مکس کر لینا ہے بڑی آسانی سے یہ مکس ہو جائے گا کیونکہ ٹماتر جو ہے بڑی جلدی سے سافٹ ہو جاتا ہے یہ دیکھیں کتنا اچھا سا اس کے اندر مکس ہو رہا ہے اور ایک گریوی سی بن رہی ہے پانی کو ہم نے برکل ڈرائی کر لینا ہے اور ٹماتر کو اچھی طرح سے میش کر لینا ہے اس کے اندر تو یہ دیکھیں اب آپ کو ٹماتر نظر بھی نہیں آرہا ہوگا یقین جانے یہ جو آلو کا مسالہ بنا ہے اس کراہی کا یہ بہت ہی ٹیسٹی اور بہت ہی کمال کا بنتا ہے تو پانی ڈرائی ہو چکا تھا اور آئل اوپر آ چکا تھا اب میں نے اس کے اوپر تھوئی سی سبس مرچے اور تھوئی سا سبس دنیا جو ہے وہ سپرنکل کر دیا ہے تو قریب سے بھی اس کی فائنل لکچک کرواتی ہوں یہ دیکھیں آلو کی کراہی بہت ہی زبردست اور بہت ہی مزے کی لگ رہی ہے اس کا کلر چیک کریں اور آپ کو میں بتا نہیں سکتی کہ کتنی زبردست اس کی خوشبو آ رہی ہے آپ بھی میری اس ریسپی کو ضرور ٹرائی کیجئے گا اور میں بھی چل کے اس کو انجوائے کرتی ہوں اللہ حافظ